رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے نے سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی بھتی جی ہند بنت ولید بن عطبہ سے شادی کرا دی تھی سالم رضی اللہ عنہ ایک انساری خاتون کے غلام تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسی کی طرف اسے منصوب کر کے پکارتے اور مو بولا بیٹا اس کی میراز کا بھی وارث ہوتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو تو سہلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں پھر تفصیل سے راوی نے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بشر بن مفضل نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن زکوان نے ان سے ربی بنت مععوض رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس رات میری شادی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صبح کو میرے یہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے جیسے اب تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو چند بچیاں دف بجا رہی تھی اور وہ آشار پڑھ رہی تھی جن میں ان کے ان خاندان والوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے انہی میں ایک لڑکی نے یہ مصرہ بھی پڑھا کہ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ پڑھو بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ ہزار ایک حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسود نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک تھے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر یا کتہ ہو ان کی مراد جاندار کی تصویر سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ ہزار دو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس بن یزید نے خبر دی دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہم کو احمد بن صالح نے خبر دی ان سے عطبہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ظاہری نے انہیں علی بن حسین امام زین العابدین نے خبر دی انہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اور اونٹنی ملی تھی اور اسی جنگ کی غنیمت میں سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمز کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا اس میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی انعیت فرمائی تھی پھر میرا ارادہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کرالاؤں اس لیے بنی قنیقہ کے ایک سنار سے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخر گھاس لائیں میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ بیچ دوں گا اور اس کی قیمت ولیمے کی دعوت میں لگاؤں گا میں ابھی اپنی اونٹنی کے لیے پالان ٹوکرے اور رسیاں جمع کر رہا تھا اونٹنیاں ایک انساری صحابی کے حجرے کے قریب بیچی ہوئی تھی میں جن انتظامات میں تھا جب وہ پورے ہو گئے تو اونٹنیوں کو لینے آیا وہاں دیکھا کہ ان کے کوہان کسی نے کار دیئے ہیں اور کوک چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی ہے یہ حالت دیکھ کر میں اپنے آسوں کو نہ روک سکا میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اور وہ ابھی اسی حجرے میں انسار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے دوست احباب ہیں گانے والی نے گاتے ہوئے جب یہ مصرہ پڑھا ہاں اے حمزہ یہ امدہ اور فربا اونٹنیاں ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کود کر اپنے تلوار تھامی اور ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کار ڈالے اور ان کی کوک چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو پہلے ہی جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات پیش آئی میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسی تکلیف کی بات کبھی پیش نہیں آئی تھی حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ کے ان کے کوہان کارٹ ڈالے اور ان کی کوک چیر ڈالی ہے وہ یہیں ایک گھر میں شراب کی مجلس جمعے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مانگوائی اور اسے اور کر آپ تشریف لے چلے میں ان حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے جب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیح فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھٹنوں پر دیکھنے لگے پھر اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر دیکھنے لگے پھر کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وقت بے ہوش ہے اس لئے آپ فوراً الٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آئے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے صحیح بخاری حدیث سمجھ چار ہزار تین صفیان بن عینہ نے خبر دی کہ یہ روایت ہمیں عبد الرحمن بن عبداللہ اسبحانی نے لکھ کر بھیج دی انہوں نے عبداللہ بن معقل سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تکبیریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث سمجھ چار ہزار چار شوئیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیص بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں تھے اور بدل کی للائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینے میں ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے حفظہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میری رائی یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفظہ بنت عمر سے کر دوں ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا ان کا یہ طریقہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میرے لئے باعث تکلیف ہوا کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفظہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفظہ رضی اللہ عنہ کے مطالق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا اگر آپ حفظ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4005 شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ابان نے ان سے عبداللہ بن یزید انساری نے انہوں نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اقبہ بن عمرو انساری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث سے ثواب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4006 شعب نے خبر دی انہیں زہری نے انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے ان کے اہد خلافت میں یہ حدیث بیان کی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب کوفے کے امیر تھے تو انہوں نے ایک دن آسر کے نماز میں دیر کی اس پر زید بن حسن کے نانا ابو مسعود اقبہ بن عمرو انساری رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے وہ بدر کی للائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ بتانے کے لئے آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی پانچوں وقت کی نمازیں پھر فرمایا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا ہے بشیر بن عبی مسعود بھی یہ حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمت چار ہزار ساتھ ابو غیبانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبد الرحمن بن یزید نخی نے ان سے القامہ بن یسی نے اور ان سے ابو مسعود بدلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی دو آیاتیں آمنہ رسولہ سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی وہ اس وقت بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے ان سے اس حدیث کے مطالق پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4008 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے انہیں محمود بن ربی نے خبر دی کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انسار میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4009 دوسری سند احمد نے بیان کیا جو صالح کے بیٹے ہیں کہا ہم سے انباسہ ابن خالد نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انساری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے محمد بن ربی کی حدیث کے مطالق پوچھا جس کی روایت انہوں نے عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی تھی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث نمبر 40010 شعیب نے خبر دی ان سے زاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ قبیلہ بنیادی کے سب لوگوں میں بڑے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیع بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مزعون کو بہرین کا عامل بنایا تھا وہ قدامہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 40011 جویریہ بن عسمان نے بیان کیا ان سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے زاہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ان کے دو چچاؤں زہیر اور مظہر رافع بن عدی بن زید انساری کے بیٹوں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع کیا تھا میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو قرائے پر دیتے ہو انہوں نے کہا ہاں حضرت رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 40012 40013 شعوبہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبدالرحمن نے انہوں نے عبداللہ بن شداد بن حادلیسی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفع بن رافع انساری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 40014 عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی کہا ہم کو معامر اور یونس دونوں نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی انہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بہرین کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر عولہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہرین سے مال ایک لاکھ درہم لے کر آئے جب انسار کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انسار آپ کے سامنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں خوش خبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی صحیح بخاری حدیث 4,015 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر طرح کے صاحب کو مار ڈالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 4,016 لیکن جب ابو لبابا بشیر بن عبد المنظر نے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نکلنے والے صاحب کے مارنے سے مانع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اسے مار نہ چھوڑ دیا تھا صحیح بخاری حدیث 4,017 ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے حضرت نصب مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور ارز کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ معاف کر دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم ان کے فدیے سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا صحیح بخاری حدیث 4,018 ابو عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن چریج نے ان سے زہری نے ان سے عطا بن یزید لیسی نے ان سے عبداللہ بن عدی نے اور ان سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعاد نے ان سے ابن شہاب کے بتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا محمد بن مسلم بن شہاب سے بیان کیا انہیں عطا بن یزید لیسی نے سم الجندعی نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی اور انہیں مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ نے وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور بدر کی للائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مان کر اسے کاٹھ ڈالے پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لائے تو کیا یا رسول اللہ اس کے اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کٹنے کے بعد کیا ہے آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کر کیونکہ اگر تُو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب اس کا وہ مقام ہوگا اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 4, 2019 سلمان تائمی نے بیان کیا کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش تھنڈی ہونے والی ہے انہوں نے پوچھا تم ہی ہو ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلمان نے اسی طرح بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تو ہی ابو جہل ہے اس پر اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا جسے تم نے آج قتل کر دیا ہے سلمان نے بیان کیا کہا کہ یا اس نے یوں کہا جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا کہا کہ ابو مجلز نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کاش ایک کسان کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا اس عمر چار ہزار بیس عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے انساری بھائیوں کے یہاں چلیں پھر ہماری ملاقات دو نیک ترین انساری صحابیوں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی عبیداللہ نے کہا پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عربہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں صحابی عویم بن سعیدہ اور معن بن عدی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکس اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے محمد بن خزیل سے سنا انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قائس بن ابی حازم سے کہ بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابہ کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بائیس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں محمد بن جبیر نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ وطور کی تلاوت کر رہے تھے یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑا اور اسی سنت سے ظاہری سے مروی ہے ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا اگر مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلی قیدیوں کے لئے سفارش کرتے تو میں نے ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا صحیح بخاری حضی صمت 4023 سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ پہلا فساد جب برپا ہوا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تو اس نے اصحابِ بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا یعنی حرہ کا تو اس نے اصحابِ حدیبی میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل باقی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4024 عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القمہ بن وقاس اور عبداللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تحمت کے مطالق سنا ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے اس واقعے کا کوئی حصہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ میں اور ام مستح باہر قضاء حاجت کو جا رہے تھے کہ ام مستح رضی اللہ عنہ اپنی چادر میں علج کر فسل پڑی اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح کا برا ہو میں نے کہا آپ نے اچھی بات نہیں کہی ایک ایسے شخص کو آپ برا کہتی ہیں جو بدر میں شریک ہو چکا ہے پھر انہوں نے تحمت کا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پچیس فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا بیان تھا پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب بدر کے کفار مقتولین کومے میں ڈالے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا موسیٰ نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے عبداللہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کیس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیم صحابہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا ان کی تعداد اکیاسی تھی اور وہ بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد سو تھی اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھبیس ہشام نے خبر دی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کے دن مہاجرین کے سو حصے لگائے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستائیس عبد الرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی انہیں موسیٰ بن نقبہ نے انہیں نافینے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر لڑائی مولی اس لیے آپ نے قبیلہ بنو نظیر کو جلاوطن کر دیا لیکن قبیلہ بنو قریضہ کو جلاوطن نہیں کیا اور اس طرح ان پر احسان فرمایا پھر بنو قریضہ نے بھی جنگ مولی اس لیے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا صرف بعض بنی قریضہ اس سے الگ قرار دیے گئے تھے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آگئے تھے اس لیے آپ نے انہیں پناہ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا بنو قنیقہ کو بھی جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا یہود بن حارسہ کو اور مدینہ کے تمام یہودیوں کو صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار اٹھائیس یحیٰ بن حماد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی انہیں ابو البشر نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا سورہ حشر تو انہوں نے کہا کہ اسے سورہ نظیر کہو کیونکہ یہ سورت بنو نظیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس روایت کے مطابعت حشیم نے ابو بشر سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار انتیس عبداللہ بن عبی الاسود نے بیان کیا ان سے معمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ انساری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خجور کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے لیکن جب اللہ تعالی نے بنو قریضہ اور بنو نظیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار تیس لیس نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی خجوروں کے باغات جلوا دیئے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا یہ باغات مقام بویرہ میں تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو درخت تم نے کاٹ دیا ہے یا جنہیں تم نے چوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار اکتیس اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو حیبان نے خبر دی انہیں جویریہ بن حسمانے انہیں نافینے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے باغات جلوا دیئے تھے انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی کے متعلق یہ شعر کہا تھا ترجمہ بنو لوی خوریش کے سرداروں نے بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر دیا مقام بوویرہ میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی بیان کیا کہ پھر اس کا جواب ابو صفیان بن حارس نے ان اشار میں دیا خدا کرے کہ مدینے میں ہمیشہ یوں ہی آگ لگتی رہے اور اس کے اطراف میں یوں ہی شولے اٹھتے رہے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس مقام بوویرہ سے دور ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی زمین کو نقصان پہنچتا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4032 ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں مالک بن عوث بن حدثان نصری نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا تھا وہ ابھی امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے کہ امیر المومنین کی چوکیدار یرفہ آئے اور عرض کیا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمان بن عوف زبیر بن عوام اور سعج بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انہوں اندر آنا چاہتے ہیں کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں انہیں اندر بلالو تھوڑی دیر بعد یرفہ پھر آئے اور عرض کیا حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہوں بھی اجازت چاہتے ہیں کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے تو عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا امیر المومنین میرا اور ان علی رضی اللہ عنہوں کا فیصلہ کر دیجئے وہ دونوں اس جائدات کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بنو نزیر سے فیع کے طور پر دی تھی اس موقع پر علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے امیر المومنین آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دیں تاکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا جلدی نہ کیجئے میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراست تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات سے تھی حاضرین بولے کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ عباس اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ ہوئے اور ان سے کہا میں آپ دونوں سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فیع میں سے جو بنون و زیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بنون و زیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے تو تم نے اس کے لئے گھوڑے اور اونچ نہیں دڑائے یعنی جنگ نہیں کی اللہ تعالی کا ارشاد قدیر تک تو یہ مال خاص رسول اللہ کے لئے تھا لیکن خدا کے قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لئے اسے مخصوص نہیں فرمایا تھا نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی تھی پہلے اس مال میں سے تمہیں دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی اور آخر اس فیع میں سے یہ جائدات بچ گئی پس آپ اپنی ازواج متحرات کا سالانہ قرچ بھی اس میں سے نکالتے تھے اور جو کچھ اس میں سے باقی بچتا اسے آپ اللہ تعالی کے مسارف میں خرچ کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جائدات انہی مسارف میں خرچ کی پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے اس لئے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور انہی مسارف میں خرچ کرتے رہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے اور آپ لوگ یہی موجود تھے اس کے بعد امر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے اور اللہ کی قسم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے چنانچہ میں اس جائدات پر اپنی خلافت کے دو سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہی مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا مخلص صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے پھر آپ میرے پاس آئے آپ کی مراد عباس رضی اللہ عنہ سے تھی تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ رسول کریم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے پھر جب وہ جائداد مطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائداد آپ کو دے سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس جائداد کے معاملے میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسی شرط پر وہ جائداد ہمارے حوالے کر دیں چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اس اللہ کے قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے آجز ہیں تو وہ جائداد مجھے واپس کر دیں میں خود اس کا انتظام کروں گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تینتس ظاہری نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ اروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن عوث نے یہ روایت تم سے صحیح بیان کی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالی نے جو خیئے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم خدا سے نہیں ڈرتی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس رشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائداد میں سے تازندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا جب میں نے ازواج متحرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا اور وہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو اس کے احکام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے اور جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خرچ کیا تھا اسی طرح انہی مسارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے انتظام میں آ گیا تھا پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے انتظام میں رہا پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چونتیس ہشام نے قبر دی انہوں نے کہا ہم کو معمر نے قبر دی انہیں ظاہری نے انہیں اروانے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا اس میں سے اپنے ورسے کا مطالبہ کیا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پینتیس اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا اور خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے ساتھ امدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابتداروں کے ساتھ حسن معاملت سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چھتیس علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے اس پر محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پسند ہے انہوں نے ارز کیا پھر آپ مجھے اجازت انعائد فرمائیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں آپ نے انہیں اجازت دے دی اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ شخص اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں اس پر قعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباہ کر لی ہے اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں میں تم سے ایک وسق یا راوی نے بیان کیا کہ دو وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں اور ہم سے عمر بن دینار نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی لیکن ایک وسق یا دو وسق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں ایک وسق یا دو وسق کا بھی ذکر ہے انہوں نے کہا کہ میرا بھی خیال ہے کہ اس حدیث میں ایک یا دو وسق کا ذکر آیا ہے قعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ ایک یا دو وسق غلے پر اسے رہن رکھ دیا گیا تھا گروی رکھ سکتے ہیں صفیان نے کہا کہ مراد اس سے ہتھیار تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ انہوں نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے وہ کعب بن عشرف کے رضائی بھائی تھے پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی وہ بہار آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے عمرو کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے صفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے انہوں نے بتایا کہ باز کا نام دیا تھا عمرو نے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو حبس بن جبر حارس بن عوص اور عباد بن بشر نام بتائے تھے عمرو نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعاب آئے تو میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لیلوں گا اور اسے سنگھنے لگوں گا جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالا عمرو نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سنگھوں گا آخر کعاب چادر لپٹے ہوئے باہر آیا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی پڑتی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج سے زیادہ امدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سنگھی تھی عمرو کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعاب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سنگھنے کی مجھے اجازت ہے اس نے کہا سنگ سکتے ہو راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سنگھا اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سنگھا پھر انہوں نے کہا کیا دوبارہ سنگنے کی اجازت ہے اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سینتیس یحجی بن آدم نے بیان کیا ان سے یحجی بن نبی زائرہ نے انہوں نے اپنے والد زکریہ بن نبی زائدہ سے ان سے ابو اسحاق صبیعی نے بیان کیا ان سے بارا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دہنا آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا منجملہ ان کے عبداللہ بن عطیق راعت کو اس کے گھر میں گھسے وہ سو رہا تھا اسے قتل کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ارتیس عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے بارا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انساری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا یہ ابو رافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دیا کرتا تھا اور آپ کی دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا اور وہیں وہ رہا کرتا تھا جب اس کے قلعے کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویش ہی لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضاء حاجت کر رہا ہو قلعے کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے دربان نے آواز دی اے اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آ جا میں اب دروازہ بند کر دوں گا عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کاروائی دیکھنے لگا جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ایک پھونٹی پر لٹکا دیا انہوں نے بیان کیا کہ اپنے ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں لے لیا پھر میں نے قلعے کا دروازہ کھول لیا ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا جب داستان کو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چڑھنے لگا اس عرصے میں میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے مطالق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا اس وقت وہ ایک تاریخ کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اس لیے میں نے آواز دی یا ابا رافع وہ بولا کون ہے میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا وہ چی خاتوں میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی چھہرا رہا پھر دوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافع یہ آواز کیسی تھی وہ بولا تیری ماں غارت ہو ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف پڑھ کر میں نے تلوار کی ایک ضرب اور لگائی انہوں نے بیان کیا کہ اگرچہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا اس لیے میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹ تک پہنچ گئی اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں چنانچہ میں نے دروازہ ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے آخر میں ایک زینے پر پہنچا میں یہ سمجھا کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی میں نہ پہنچا تھا اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا چاندی رات تھی اس طرح گر پڑھنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے اسے امامے سے بانجھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ معلوم کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں جب مرک نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کے فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ اہلِ حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلا میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار انتالیس شریع ابن مسلمہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عطیق اور عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ ابو رافع کے قتل کے لیے بھیجا یہ لوگ روانہ ہوئے جب اس کے قلعے کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں چھہر گاؤ پہلے میں جاتا ہوں دیکھوں صورتحال کیا ہے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر میں اندر جانے کے لیے تدابیر کرنے لگا اتفاق سے قلعے کا ایک گدھا گم تھا انہوں نے بیان کیا کہ اسی گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعے والے روشنی لے کر باہر نکلے بیان کیا کہ میں ڈر آ کے کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے اس لیے میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر لوں جسے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے وہ جلدی آ جائے میں نے موقع غنیمت سمجھا اور اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دروازے کے پاس ہی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا قلعے والوں نے ابو رافع کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسے قصے سناتے رہے آخر کچھ رات گئے وہ سب قلعے کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے اب سنناٹا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی اس لیے میں اس طویلے سے باہر نکلا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان نے کنجی ایک تاق میں رکھی ہے میں نے پہلے کنجی اپنے قبضے میں لے لی اور پھر سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کھولا بیان کیا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرا علم ہو گیا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا اس کے بعد میں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کیے اور انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا اب میں زینوں سے ابو رافع کے بالا خانے تک پہنچ چکا تھا اس کے کمرے میں اندھیرہ تھا اس کا چراغ گل کر دیا گیا تھا اس لیے میں نے آواز دی یا ابا رافع اس پر وہ بولا کہ کون ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف میں بڑھا اور میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا لیکن یہ وار اوچھا پڑا تھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر دوبارہ میں اس کے قریب پہنچا گویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں میں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافع کیا بات پیش آئی ہے اس نے کہا تیری ماں غارت ہو ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں آ گیا اور تلوار سے مجھ پر حملہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کی آواز کی طرف بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا اس حملے میں بھی وہ قتل نہ ہو سکا پھر وہ چلانے لگا اور اس کی بیوی بھی اٹھ گئی اور چلانے لگی انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی اس وقت وہ چت لیٹا ہوا تھا میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دبایا آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹنے کے آواز سن لی تو میں وہاں سے نکلا بہت گھبر آیا ہوا اب زینے پر آ چکا تھا میں اترنا چاہتا تھا کہ نیچے گر پڑا جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا میں نے اس پر پٹی بھاندھی اور لگلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری سناو میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہ سن لوں چنانچہ صبح کے وقت موت کا اعلان کرنے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور اعلان کیا کہ ابو رافع کے موت واقع ہو گئی ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں چلنے کے لیے اٹھا مجھے کامیابی کی خوشی میں کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچیں میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چالیس عبدالوہاب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے ہتھیار بد اپنے گھوڑے کی لگا ہم تھامے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکتالیس زکریہ بن عدی نے خبر دی کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں حیوانے انہیں یزید بن حبیب نے انہیں ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال بعد یعنی آٹھویں برس میں غزوہ احد کے شہدہ پر نماز جنازہ آدھا کی جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں اس کے بعد آپ نے بر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے آگے آگے ہوں میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوز کوسر پر ہوگی اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں تمہارے بارے میں مجھ سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کروگے ہاں میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لئے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو اقوا بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 4042 عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابن اسحاق عمرو بن عبداللہ سبیعی نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ عہد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلے کے لئے ہم پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آگئے پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا اور اس وقت بھی جب تک دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آگئے تم لوگ ہماری مدد کے لئے نہ آنا پھر جب ہماری مدھےڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بھگ دڑ مچ گئی میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے اس کے بعد ابو صفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ ہیں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ممانیت فرما دی انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیئے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے اس پر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے خدا نے ابھی انہیں تمہیں ظلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے ابو صفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے ابو صفیان نے کہا ہمارے پاس عزہ بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں آپ نے فرمایا اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ ہمارا حامی اور مددکار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں ابو صفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے برا نہیں معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 4043 عبداللہ بن محمد نے خبر دی کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے غزوہ اہد کی صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4044 عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں صعیح بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد ابراہیم نے کہ ان کے والد عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا ان کا روزہ تھا انہوں نے کہا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ عہد کی جنگ میں شہید کر دیئے گئے وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور حمز رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے لئے دنیا میں کشادگی دی گئی یا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو ہمیں دنیا دی گئی ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار پینتالیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ اہد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے صحیح بقاری حدیث نمبر چار ہزار چھے علیس زہر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا ان سے شفیق بن مسلمہ نے اور ان سے خباب بن علارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اس کا ثواب اللہ کے ذمہ تھا پھر ہم میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو گزر گئے اور کوئی عجر انہوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا انہی میں سے مصاب بن عمیہ رضی اللہ عنہ بھی تھے عہد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی تھی ایک دھاری دار چادر کے سوا اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی اور وہی ان کا کفن بنی جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر چادر سے چھپا دو سرمایے تھے اور ہم میں بعض وہ تھے جنہیں ان کے اس عمل کا بدلہ اسی دنیا میں مل رہا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح بخاری حدیث امرت چار ہزار سنتالیس حمید تعویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ ان کے چچا انس من نظر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں پھر غزوہ اہد کے موقع پر جب مسلمانوں کے جماعت میں افراد افری پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے لیے معاذرت خواہ ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے راستے میں حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا سعاد کہاں جا رہے ہو میں تو اہد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خشبو سونگ رہا ہوں اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی آخر ان کی بہن نے ایک تل یا ان کی انگلیوں کے پور سے ان کی لاش کو پہچانا ان کو اسی پر کئی زخم بھالے اور تلوار اور تیروں کے لگے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4041 موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم قرآن مجید کو لکھنے لگے تو مجھے سورہ احضاب کی ایک آیت لکھی ہوئی نہیں ملی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرتے بارہا سنا تھا پھر جب ہم نے اس کی تلاش کی تو وہ آیت خوزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیں ملی آیت یہ تھی پھر ہم نے اس آیت کو اس کی صورت میں قرآن مجید میں ملا دیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار و ننچاس شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد کیلئے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے منافقین بہانہ بنا کر واپس لوٹ گئے پھر صحابہ کی ان واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں دو رائے ہو گئی تھی ایک جماعت تو کہتی تھی ہمیں پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے اس پر آیت نازل ہوئی پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعمال کی وجہ سے انہیں کفر کے طرف لوٹا دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے سرکشوں کو یہ اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کی میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پچاس سرکشوں کو دور کر دیتا ہے